ڈی آئی خان میں سیکیورٹی فورسز کے کاروائیاں 27 دہشتگرد بھلاک گرہ زندہ اور کلاچی میں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کیا گیا دہشتگردوں کے ٹھکانے تباہ آپریشن کے دران دو سیکیورٹی اہلکار بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے دہشتگردوں کا درابن میں فورسز کی چوکی پر حملہ بارود سے بھری گاڑی چیک پوسٹ سے ٹکرا دی خودکوش ہملاور نے بھی خود کو اڑا دیا تماکوں سے عمارت گرنے سے 23 سپاہی شہید چیز جسٹس کی طویل عرصے تک ظلفکار علی بھٹر ریفرنس فکس نہ ہونے پر معذرت دورانے سماعت ریمارکس میں کہا کہ آخری بات حدارتی ریفرنس دوہزار بارہ میں سنا گیا افسوس ہے بدقسمتی سے ریفرنس اس کے بعد سنا ہی نہیں گیا اور زیر التوا رہا ریفرنس کی آئندہ سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہوگی سپریم کورٹ ریفرنس میں کوئی التوا قبول نہیں کرے گا اٹرنی جنرل نے گیارہ سال سماعت نہ ہونے سے متعلق چیز جسٹس کے سوال پر کہا ریفرنس سماعت کے لیے مقرر نہ ہونے کا جواب تو عدالت کو دینا چاہیے جل فکار علی بھٹو کیس کی براہ راست سماعت جینوری کے دوسرے ہفتے تک ملتبی سپریم کورٹ نے نو موونین مقرر کیے احمد رضا کسوری کی کیس کی سماعت الیکشن کے بعد کرنے کی اپیل چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی سماعت آگے بڑھانے سے معذرت اعتزاز احسنیل بالفکار علی بھٹو صدارتی ریفرنس میں معاونت سے معذرت کر لی سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہے جسے بدلہ نہیں جا سکتا جاننا چاہتے ہیں کون سا قانونی جواز ہے کہ عدالت کا روای کرے عدالت کو بتائیں جو معاملہ حتمی ہو کر ختم ہو چکا اسے دوبارہ کیسے کھولیں جسٹس منصور علی شاہ نے ریفرنس کے قابل سماعت ہونے پر سوال اٹھا دیئے کہا آئین میں دوسری نظر سانی کا تصور نہیں کیا کل کوئی فریق آ کر اپنا پرانا مقدمہ نکلوا سکتا ہے جب یہ مقدمہ چلا کیا اس وقت ملک میں آئین کا نفاظ تھا فیصلہ قانون کے مطابق کیا گیا اٹرنی جنرل نے بتایا جس وقت مقدمہ چلا اس وقت ملک میں مارشاللہ تھا جسٹس منصور علی شاہ نے کہا آپ کہہ رہے ہیں مارشاللہ دور میں عدلیہ آزاد کام نہیں کرتی آپ کو اس کا ثبوت دینا ہوگا ضرور ہمیں قائد عوام شہید الفکار علی بھٹو کے لیے انصاف چاہیے جو بھی موقع صدر پاکستان نے اپنا ریفرنس میں اور تھایا اس کیس کی بارے میں ان کا سوال کا جواب ہمیں چاہیے وہ جو آج تک داغ ہیں اس ادارہ پہ ہم چاہیں گے کہ اس کو ختم کیا جائے ظلفکار علی بھٹو کا ریفرنس اگلیہ کا امتحان ہے ہمیں قائد عوام کے لیے انصاف چاہیے براول بھٹو کہتے ہیں تاریخ درست کر کے جنرم میں ملوث افراد کو بے نقاب کرنا ہوگا ریفرنس میں اٹھائے گا سوالات کا جواب چاہیے امید ہے سپریم کورٹ اپنے اوپر لگے داکھ کو دھوئے گی آصف علی زرداری ظلفکار بھٹو کے سماعت کے لیے مقرر ہونے پر چیف جسٹس کے مشکور سابق صدر آصف علی زرداری کی آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں خصوصی گفتگو کہا آج ہوں یا کل ہوں الیکشن ضرور ہوں گے الیکشن کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں ہے وزیر آزم میں بنوں گا یا بلاول یہ وقت بتائے گا پیپلز پارٹی اپنا وزیر آزم تو بنا سکتی ہے میں نے ہی شہباز شریف کو نمبرز پورے کر کے دیئے تھے سربرا پی ٹی آئی نے مجھے دوست کے ذریعے پیغام بھیجوایا کہا گیا ہماری آدھی مدد آپ لے لیں کبھی کبھی استعمال ہونے والے کو ہینڈلرز کا پتا بھی نہیں ہوتا گلستان جوہر شاپنگ مال میں آتی زدگی کی تحقیقاتی رپورٹ تیار بلڈنگ کا مالک اور انتظامیہ نقصان کے ذمہ دار قرار مال میں بجنی کے تاروں میں سپارک سے آگ لگی امارت میں ناکس، الیکٹریکل، مٹیلیل اور فال سیلنگ سے آگ پھیلی ہنگامی اخراج اور آرات نہ ہونے کے باعث زیادہ نقصان ہوا کراچی میں غیر قانونی امارتوں سے لوگوں کی جان کو خطرہ ہر سال آتی زدگی کے واقعات میں سینکڑوں افراد اپنی جانیں گوان دیتے ہیں بیشتر امارتوں میں آگ بجھانے کے آلات نہ کارا مہنگائی کے بار کوئٹا میں مزدور بے روزگار امارتوں اور سڑکوں کی تعمیرات کا کام رک گیا مزدور روزگار نہ ہونے سے پریشان کہتے ہیں روز کمانے والوں کے لیے دو وقت کی روٹی بھی مشکل ہو گئی گیس لوڈ شیڈنگ عوام کیلئے عذاب بن گئی مختلف شہروں میں کئی کئی گھنٹے گیس نہ ہونا معمول بن گیا شہری مہنگا سیلنڈر استعمال کرنے پر مجبور مہنگائی کے دور میں بازار سے کھانا اور ناشتہ کرنا بھی جیبو پر بھاری پڑ گیا سندہ بلچستان کے سارفین کے لیے گیس مزید مہنگے کرنے کی تیاریاں سوئی صدرن نے گیس مہنگی کرنے کی درخواست دائر کر دی قیمتوں میں دو ست چھبیس روپے اٹھارہ پیسے فی ایم ایم بی ٹی یو اضافہ مانگ لیا گیا اوگرہ نے درخواست پر اٹھارہ دیسیمبر کو سمات کرنے کا کہا ہے زخیرہ اندوز مافیا ایک بار پھر سر اٹھا رہے ہیں یوریا خات سے متعلق مسنوعی بہران پیدا کیا جا رہا ہے نگرہ وفاقی وزیر داخلہ سر پراز بکتی کی نیوز کانفرنس کہا مسنوعی بہران پیدا کرنے والوں سے سختی سے نمتا جائے گا کسانوں کیلئے خات کی فراہمی کو یقینی بڑھایا جا رہا ہے سیکیٹری سنتو پیداوار محمد علی نے بتایا ملکی ضرورت کے مطابق خات درامت کر لی گئی ہیں فضائی علوگی کنٹرول کرنے کی تمام کوششیں ناکام لہور میں سموک کا رات شہر کی فضا و دستور مزرس صحت لہور آدھی فضائی علوگی کے اعتبار سے چہتے نمبر پر طبی ماہرین کا شہریوں کو ماسک استعمال کا مشورہ پنجاب کے مختلف علاقے دھند کی لپیٹ میں حد نگاہ کم ہونے پر مختلف مقامات پر موٹر ویس ٹرافک کیلئے بند الازیزیا اسٹیل ملز ریفرنس نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل پر سمات چیف جسٹس اسلامباد ہائی کوٹ آمیر فاروق اور جسٹس میاگل حسن اور انگزیب سمات کر رہے ہیں نواز شریف اپنی لیگل ٹیم کے حمرہ عدالت میں پیش امجد پرویز نے بینامی مقدمات سے متعلق تیرہ عدالتی فیصلے پیش کی بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر سائفر کیس میں فرد جرم آئد نہ ہو سکی خصوصی عدالت نے سائفر کیس کی سمات کل صبح تک ملتبی کر دی بکلہ سفائی کی جانب سے دائیٹ چھے متفرق درخواستیں نمٹا دی گئیں بانی پی ٹی آئی کی عبوری زمانت میں انیس دسمبر اور بشرا بی بی کی عبوری زمانت میں دو جنوری تک توسیق ریسٹیک انسیشن کور اسلام آباد میں کیس کی سمات انیس دسمبر تک ملتبی ترقیاتی منصوبوں میں اربو روپے کی کرپشن کا کیس احتساب عدالت لاہور نے پروی زلاحی سمیت دیگر کو طلبی کے نوٹسز جاری کر دیئے پی ٹی آئی انٹرپارٹی الیکشن ہماری نظر میں ٹھیک نہیں اپنی غلطیاں الیکشن کمیشن کے خاتے میں ڈالنا کسی صورت درست نہیں چیف الیکشن کمیشنر کے ریمارکس کہا پی ٹی آئی انٹرپارٹی انتخابات کے خلاف کیس چلانا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے پی ٹی آئی پانچ سال میں انٹرپارٹی انتخابات نہیں کرا سکی آئندہ سمات پر تمام درخواست گزاروں کو جواب جمع کرانی کی ہدایت سمات چودہ دسمبر تک ملتوی پی ٹی آئی کے پاس سکتر فیصد عوام کی اکثریت ہے پی ٹی آئی کبھی الیکشن سے پیچھے نہیں ہتے گی چیمیں گوھر کان نے کہا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہمارے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں بلے کا نشان چھیننے کی کوشش عوام کے ساتھ زیادتی ہوگی بیریسٹر علی زفر نے کہا پی ٹی آئی انتخابات میں حصہ لے گی جو شخص پارٹی کا میمبر نہیں بوٹر نہیں اس کا انٹرپارٹی الیکشن میں حصہ لینے کا کوئی جواز نہیں پی ٹی آئی رہنماؤں کا مزید جھوٹ اب برداشت نہیں ہوگا اکبر ایس بابر کی میڈیا سے گفتگو رہنماؤں کے بیانات کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کا اعلان کہا پی ٹی آئی انٹرپارٹی الیکشن میں ورکرز کا حق سلک کیا گیا الیکشن لڑنا پی ٹی آئی ورکرز کا بنیادی حق ہے جوٹے کیس بنا کر قومی پزانے کو نقصان پنجھایا گیا قوم سے جھوٹ بولا گیا میں تو یہ نہیں کہتا جن لوگوں نے جھوٹے کیس بنایا ہے آج اللہ کے نظام ہے کہ وہ بھی کٹہرے میں میری امید بھی ہے میری دعا بھی ہے کہ الیکشن بقت بقت ہوں گے لیول پلینگ فیلڈ شفاپ انتقابات کے لیے ضروری ہے سب کو مل کر جامعہ حکمت عملی اپنانی چاہیے حمزہ شہباز کی صحافیوں سے گفتگو کہا بانی پی ٹی آئی کی حکومت میں چھوٹے کیس بنائے گئے قومی قزانے کو نقصان پہنچایا گیا چھوٹے کیسز بنانے والے آج کٹھرے میں کھڑے ہیں رمضان شگہ میز ریفرنز میں حمزہ شہباز کی مستقل حاضری معافی کی درخواست پر نیت سے جواب طلب پاکستانی لیڈرز کے انتخاب میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہم پاکستانی عوام کی منتخب قیادت کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو میلر کی پریس بریفنگ کہا تمام معاملات پر حکومت پاکستان کے ساتھ بات چیت جاری رکھیں گے افغانستان پاکستان کے درمیان مختلف مسائل کے سفارتی حل کی حمایت کرتے ہیں موسیقی